ہلو سلام علیکم دوستو مطلعہ کیا حال ہے آج کی اس ویڈے میں ہم اوبجیکٹیف آف ٹیکسیشن کی رگارڈنگ ڈسکیشن کریں گے دوسر سے پہلا اوبجیکٹیف ہے to raise revenue for deprivation of public goods so many people uses public goods and facilities like public powers, defense, law and orders, education, health care so in order to run or finance them government collect taxes دوسر پہلا پرپس یہ پہلا اوبجیکٹیف ٹیکس کا یہ ہوتا ہے کہ government نے ہمیں کافی طریقے سے facilities پروائیڈ کی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ routes ہوگیرا ہوتا ہے infrastructure ہوتا ہے public parks ہوتا ہے education, health care اور اس کے علاوہ ہمارا defense ہماری پرپیٹی کی حفاظت اور اس کے علاوہ جو پوری ملک کی جو آرمی میں حفاظت کرتی ہے تو ان تمام چیزوں کو زہر سی بات ہے یہ لوگ بھی جو ہے living beings ہیں اور یہ بلو بھی ہاں انسان ہیں تو ان لوگوں کو اور جو پارکس ہوگیرا ہیں اور جسے education institutions وغیرہ ہے جو بھی government کے institutions وغیرہ ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسہ جو ہے وہ ٹیکس کے تھوہر government collect کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو اتنی ساری facilities ملتی ہیں being a citizen of some some particular country تو وہ اس country کی جو government ہے وہ ہمیں different طریقے سے compensate کر رہی ہوتی ہے اور اس کے against ہم لوگوں کو tax دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لئے کبھی یہ لگوں کے 가운데 پاکستان کی اگرام پاکستان کی اگرام اگزیمپل لے لیں تو آج کل جانے کے جس وقت میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت میں کافی گرمنٹ کی طرف سے سکیم آئی ہوئی ہیں جیسے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام گرمنٹ سکولرشپس اور احساس پروگرام جو بیریس مطلب چل رہا ہے کافی ٹائم سے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ملک میں ایک طریقے سے ویلت کی جو انیکوائلیٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی بیلنس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیلنس کیسے ہوتی ہے جیسے لیٹ سپس کے ک پیپل ہیں وہ کافی مطلب ویلتی ہیں ٹھیک ہے اب زائزی بات ہے جب آپ ایک سٹن سٹیج پہ پہنچ جاتے ہو ویلت کے تو آپ کے لیے اور ویلت کمانا کوئی کوئی ہیکٹک نہیں ہوتا آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ مطلب ایزی لی کما سکتے ہو مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو کہ جس کے شروع سے ویلت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ لیٹ سپس کے ایک بندہ ہے اس نے اس نے اس کے کافی ساتھی ویلت ہے اس کی پرمنٹ کی انکم یہ اتنی ہے کہ وہ ایک اور نہیں فیکٹری لگا سکتا ہے � کے دارے سے کیا یقعlat گا لگاتے جائے گا لگاتے جائے گا لگاتے جائے گا کرتے گا اور امیر ہوتا ہوتا جائے گا تھک زائزی بات ہے اس اس کا محالہ چاہتا ہاں یہ پوری تنا ہ نہیں ہوگا تو انویسمنٹ کیا کرے گا تو جب وہ انویسمنٹ نہیں کر پائے گا وہ اپنے لئے پروپریٹیز کریٹ نہیں کر پائے گا تو سایر سی باتیں وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ٹیکسیشن کے ثورب اسے لوگوں کو یا جو کہ بھلکل ہی نہیں کماتے ہیں اسے لوگوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے سوشل سیکیورٹی ہم اس کو کہتے ہیں پاکستان میں تو اس کا کونسپ نہیں ہے بہر ملکوں میں بہت ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے سوشل سیکیورٹی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے پاس ایک جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو گورنمنٹ ان کا خیال رکھتی ہے ٹیک ہے اس طریقے سے کافی لوگ جو وہ اسیسی countries میںleothers سےکر لیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ٹیک ہے مطلب کہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ دوسری countries میں جو developed countries ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے ازالیم سیکھ کر لیتے ہیں ٹیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو باسک ہیون رائٹس کے طてعب ان کو protection کرنا پڑتا ہے ٹیک ہے ان کو protection دینے پڑتی ہے تو اس سے کیا ہے کہ جو قریب تک کا ہے ان کو کافی مطلب بینیفٹ ہوتا ہے اور ان کو اتنا زیادہ ہرٹ نہیں ہوتا اور کوئی جو مزیری مزیری فل لائف جو ہے وہ نہیں چیتا اگر ٹیک سیشن کا صحیح درگی سے استعمال کیا جائے تو پاکستان میں ٹیک سیشن کا آپ کو پتا ہے کہ صحیح درگی سے استعمال نہیں کیا جاتا ہو سکتا ہے کہ ان فیچر انشاءاللہ یہ صورتیال دوری بہتر ہو جا ابھی فیلال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور امید یہ کرتے کہ انشاءاللہ آگے جا کے بھی یہ کافی بہتر ہو جائے ٹیک ہے پھر اپس دوسرہ ابجیکٹیو ہے to promote social and economic welfare with the help of tax revenue government can provide lots and lots of merit goods ٹیک ہے like scholarship, internship start-up, loans etc which contributes towards the betterment of their society also on the other hand it can discourage demerit goods like smoking ٹیک ہے جو کہ cigarettes ہوتی ہیں جسے جو کافی آج کل تو electronic smoking آگئی ہے ٹیک ہے تو اس میں بھی جو ہے i think nicotine کی جو consumption ہوتی ہے کافی کم ہوتی ہے مدب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو normal cigarette ہوتی ہے اس سے کافی بہتر ہے but we don't know ٹیک ہے یہ ایک طریقے سے ایک ویک جو ہے اس کو ویک اسٹیٹمنٹ کے سکتے ہیں ٹیک ہے مدب کہ اس کی پیچھے کوئی evidence نہیں ہے کوئی research ہوگی رہا نہیں ہے بس یہ سے یہ لوگ کہتے ہیں یا companies نے اسے ہی کہہ دیا کہ یہ جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے comparatively ٹیک ہے تو چلیں آگے پڑھتے ہیں smoking by imposing heavy tax rates upon these kinds of products by doing so government can collect lots of revenue which can be used for married goods and make the smoking costly اب دیکھو government اس طرح اس پہ تو control نہیں کر سکتی کیونکہ زیادہ سے پہتے کافی addictive ہوتی ہے اور لوگ مدب نہیں چھوڑ پا دے اسی چیزوں کو ٹیک ہے تو government کیا کرتی ہے اور اس طرح اسے رائٹس کا بھی ایشو آجاتا ہے کہ آپ بیکار میں انٹروین کرتے ہو ٹیک ہے تو government کیا کرتی ہے کہ جو merit goods ہوتے ہیں اس کو تو finance کردی رہی ہوتی ہے ٹیکسز کے طرح ٹیک ہے merit goods کون سے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی society کو ڈیولپٹ کرتے ہیں ٹیک ہے جسے scholarships ہو گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے internship ہو گئی ہیں ٹیک ہے skill development programs ہو گئے ہیں تو اسی کی ساتھ ساتھ کچھ آپ کے demerit goods بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی society کو تباہ کرتے ہیں ٹیک ہے جیسے cigarettes ہو گئی نشاہ اگرہ ہو گیا ٹیک ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کی society کو کافی نقصان دے ہوتی ہیں اور صرف ان لوگوں کے لئے نہیں ہوتی ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بندہ cigarette کر رہا ہے تو اس کو دھوانا environment میں بھی جھا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ environment بھی environment میں بھی کافی جو ہے مطلب دوسرے لوگوں کے لئے نقصان دے بن جاتا ہے جیسے اگر میں بھی اس environment میں رہتا ہوں دوسرا بندہ بھی اس environment میں ہی رہتا ہے وہ بندہ smoking کر رہا ہے جس کے ایسے میرا environment خراب ہو رہا ہے ٹیک ہے تو مجھے زیادہ سے بات ہے یہ میں ایک طریقے سے اس کو کہتے ہیں passive smoking کرنا وہ بندہ active smoking کر رہا ہے میں passive smoking کر رہا ہوں مجھے smoking نہیں کر رہا ہے لیکن مجھے مجبورن کرنی پڑی ہے کیونکہ میں اسی environment میں ہوں جسے environment میں وہ بندہ ہے ٹیک ہے اسی طریقے سے اسی سے جو کافی زیادہ pollution اگرہ ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ان کو جو ہے smoking کو discourage کرنے کے لئے اسی companies کو جو کہ cigarettes اگرہ پروائیٹ کرتی ہیں ان کے پر heavy taxes لاغو کر لیتی ہے ٹیک ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اتنا زیادہ revenue generate نہیں کر پاتے ہیں ٹیک ہے ultimately یا تو پھر ان کو جو ہے اپنی sales scale جو ہے کافی بڑھانا ہوتا ہے یا تو پھر وہ لوگ جو ہے اپنا business shift کر لیتے ہیں کوئی اور business کھول لیتے ہیں smoking کا business بن کر دیتے ہیں ٹیک ہے تو ایک تو گورنمنٹ جو ہے ان کے پر کافی زیادہ taxes پر جاری کر کے ان کو روک سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر ان لوگوں کے پر اتنا زیادہ taxes لگا ہوا ہے اور وہ place وہ کافی speed میں سیل کر رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس اچھا خاصے revenue جمع ہو جاتا ہے جس میں گورنمنٹ جو اس جو ڈی میریٹ گوڈز سے revenue جمع ہو کیا ہوئے revenue کو گورنمنٹ reinvest کر دیتی ہے میریٹ گوڈز میں ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے overall society کو benefit ہی ہوتا ہے ٹیک ہے باقی گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ رائرک منہ کرتے لوگوں کو بھئی سیگریٹ نہ پیئے کیونکہ obviously یہ گورنمنٹ کے کنٹرون نہیں ہے اور یہ کافی addictive چیز ہے اور لوگ نہیں چھوڑتے اسے تو اس چیز کو جو ہے سب کے لئے عام کرنا اس طرح کی صحیح کہ گورنمنٹ پھر آپ اس کے اوپر نظر رکھ پائے گی کہ بھئی کتنی سیلز ہو رہی ہیں کتنے لوگ جو ہے ایسے affected ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ number of سیلز کو limit کر سکتی ہے باقی فولی ختم کر دینا تو یہ کوئی مطلب it's not impossible but it's very hard to do ٹھیک ہے so یہ آپ کی ایک اور جو ہے objective آ گیا taxation کا پھر آپ کے پاس ایک اور objective ہے economic stability ٹھیک ہے so government is responsible for keeping the inflation low lower and the lower unemployment rate higher human development index rate also اس کو HDI کہتے ہیں HDI basically human development index ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کون سی country جو ہے سب سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے اب دیکھو باقی سارے آپ کے پاس economic indicators ہوتا ہیں جیسے inflation rate آپ کی gdp آپ کی gdp per capita لیکن یہ لوگ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ country as a whole کتنی income generate کر رہا ہے جیسے اگر آپ gdp example اب ہو سکتا ہے کہ country as a whole میں جو ہے اگر آپ gdp per capita بات کرنے پوری ملک انکم بتایا گا gdp per capita میں بتاتا ہے پر head یا پر sector یا پر بندہ بلکہ ہم population سے اس کو divide کرتے ہیں تو پر بندہ کتنا پیسہ کماتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بندہ کافی زیادہ کمارا رہا ہو باقی سب کافی کم کمارا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک طریقے سے یہ نہیں بتا پاتا ہے کہ سارے لوگ وہاں پر اس country میں خوشہ لائف گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اچھا خاصا جو bunch of people اچھا خاصے لوگ وہ miserable لائف گزار رہے ہیں ان کی لائف ایگنی ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ کچھ families کافی اچھی لائف گزار رہے ہیں یہ اس ملک اور اس ملک کی اور انکم میں کافی اچھی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ ملک کافی بہتر ہے دوسرے ملکوں سے کیونکہ اس ملک میں لوگ انہیپی لائف گزار رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بسکلی ایش ڈی آئی ایش ڈی آئی بسکلی یہ میجر کرتا ہے کہ لوگ اتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں کنٹری میں ٹھیک ہے سو لاسٹ ٹائم اگر میں نے چیک کیا تھا تو نورویہ سب سے زیادہ تھا ایش ڈی آئی میں ٹھیک ہے ملک کہ وہاں کے لوگ کافی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے سو ایش ڈی آئی بسکلی اس چیز کو میجر کرتا ہے اور یہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے باقی تمام ایکنومک انڈکیٹر سے یہ کافی بیسٹ ہے جو کہ ایک true picture بتا رہا ہوتا ہے ایک کنٹری کی ٹھیک ہے اور ان کے لوگوں کی اور یہ پر شکم اٹھے اور یہ پہلے جیمال کی دلتیوٹس جب ہوتا ہے جیسے یہًہ پہلے جو ٹھیک ہوتا ہے جو جو اس پہلے میں کافی چیزیں ہیں وہ پہلے سے مرگن سٹینلی ہو گئی گورنمنٹ سیک ہو گئی جے پی مورگن ہو گئی یا ڈائشہ بینک ہو گئی تو یہ تمام بینکس اور لیمن برودرز بیچے ساو کو کافی فیمس ہیں بینکرپسی ہونے سے مطلب وہ بینکرپٹ ہو گئی تھی اس کے بعد وہ کافی فیمس ہو گئی تھی اس کے کیسٹیڈیز وغیرہ بھی آتے ہیں اگر آپ اکاؤنٹنگ پر ہو گئے تو اس میں کیسٹیڈیز وغیرہ بھی آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کافی ساری بینکس بینکنگ سسٹرم کافی کولیپس ہو گیا ایکنومک کافی ڈان جا رہی ہے اس کا مطلب کافی ڈانور ٹرینڈ آ گیا ہے ایکنومک میں بھی اور ریسیشن میں چلے گئی ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ یہ ٹیکس کے پیسے جو ہے انجیکٹ کرتی ہے جیسے گورنمنٹ میں 2008 میں یو ایس کی گورنمنٹ نے 2008 میں جب بھی بھی جو یہ پوری بینکنگ سیکٹر پر کولیپس کر گیا تھا تو اس پوری بینکنگ سیکٹر کو گورنمنٹ نے بیل آٹ پیکیش دیا یعنی ان لوگوں کو پیسے دیئے اور یہ لون اگرہ نہیں تھا مطلب ایسے ہی پیسے دیئے تھے گورنمنٹ نے اور یہ پیسے گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آیا ہے ٹیکس کے پیسے اور گورنمنٹ نے اس لئے پیسے دیئے تاکہ ملک کی اکنومی جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے اس ریسیشن سے نکل جائے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن کی پیسے آتا ہے اس سے گورنمنٹ اکنومی کو سٹیبل کر کے رکھتی ہے ٹیک ہے اسی دکھ سے انفلیشن اگر آ جاتا ہے تو گورنمنٹ سبسیڈی سے اگر دیتی ہے so this is the another and the last objective of the taxation ٹیک ہے so this is it thank you very much for watching this video have a great day and Allah Hafiz